نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی وانہو اور آپ سے روایت ہے قالا کہا یعنی عبداللہ بن مسود سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم کونسا تم میں سے مالو مال وارث ہی اس کے وارث کا احبو زیادہ پیارہ ہے الیہی اس کو یا اس کی طرف من مال ہی اپنے مال سے تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو قالو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نہیں مننا ہم میں سے احدن کوئی ایک اللہ مگر مالو اس کا مال احبو زیادہ محبوب ہے الیہی اس کو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال سب سے زیادہ محبوب ہے اپنا مال زیادہ پیارہ ہے قالا فرمایا فَإِنَّ پس بے شک مالہو اس کا مال ما جو قدما اس نے آگے بھیجا ومالہ اور مال وارث ہی اس کے وارث کا ما جو اخرہ اس نے پیچھے چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیجا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور تربیت یہ تھا کہ آپ لوگوں کو مختلف مثالوں کے ذریعے بات سمجھایا کرتے تھے یہاں پر آپ دو طرح کے مال کو کمپیر کرتے ہیں ایک اپنا مال اور ایک غیر کا مال انسان ہمیشہ اپنے مال کے بارے میں بہت کمسرنڈ ہوتا ہے انسان کا مال کیا ہے انسان کی بیلونگنگز میرے کپڑے میری اینک میری کتاب میری چیزیں اپنی چیزوں کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے آپ ان کے لیے کیرنگ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے حریص ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ویسی یہ چیز کسی اور کی ہو تو کیا کرتے ہیں ہوگی کسی کی آپ اس کی حفاظت اس طرح نہیں کرتے اس کے بارے میں اس طرح فکرمند نہیں ہوتے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے اس کی اچھی انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ اس سے بہتر چیز سامنے آئے بہتر فوائد حاصل ہوں وہ اس کو زائے نہیں کر سکتا لیکن مال موف دل برہم جو کسی کا ہے جو وراست میں مل گیا یا کسی اور سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں وہ اتنی درد نہیں رکھتا آپ اپنی ہر چیز کو چھان پٹک کے دھیان سے رکھتے ہیں خراب نہ ہو ضائع نہ ہو آپ نے فرمایا پھر تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا تو وہ ہے جو تم نے قیامت کے لیے محفوظ کر دیا آگے بھیج دیا آگے پوسٹ کر دیا آگے جمع کرا دیا جہاں اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں کوئی اس کو وہاں سے چرا نہیں سکتا کوئی اس کو وہاں ضائع نہیں کر سکتا کوئی اس پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا وہ انتہائی محفوظ جگہ چلا گیا جس کا فائدہ تمہیں یقینی طور پر ہے اور جو تم نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا تمہارے پاس ہی رہ گیا وہ مرنے پر تمہارا نہیں رہ گا تم اس کو ڈسون کر دوگے یا وہ ہو جائے گا تمہاری کتنی بھی جاگیر ہو کتنی بھی بڑی پروپرٹی ہو جب انسان مرتا ہے تو وہ کاغذات اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں اس پروپرٹی کے نہیں اور سب پیچھے رہ جاتا ہے ہمارے سارے کپڑے ہمارے وارڈروب میں ہی رہ جائیں گے جانا اس لٹھے کے کفن میں اگر وہ بھی اللہ کرے نصیب ہو جائے لیکن اس کفن کی فکر نہیں ہے فکر کس کی ہے ہریس کس کے بارے میں وارڈروب کے بارے میں کتنا بھی زیور کتنے بھی لاکر بھر کے رکھے ہیں کس کے پاس جانے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا انسان جب خود ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا لہٰذا کچھ تو رکھیں اپنی ضرورت کے لیے دنیا میں کہ انسان محتاج نہ ہو کسی کا اپنے پس ماندگان کو بھی آپ بھیک مانگنے کے لیے نہ چھوڑ دیں لیکن اتنا نہ دیں ان کو کہ جو ان کی دنیا بھی خراب کر دیں اور ان کی آخرت بھی خراب کر دیں جب ہم دھیروں مال وراست میں چھوڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچوں سے کیا چھین لیتے ہیں قوتِ عمل ہاتھ پہنچین لیتے ہیں ان کے ان کے قوتِ عمل چھین لیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بہت ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے محنت کی کیا ضرورت ہے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا تو باپ چھوڑ گیا باپ نے اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا نہیں کچھ جمع کرا آگے بھیجے ہی کچھ نہیں خود آگے جا رہا تھا اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کچھ اپنے جانے سے پہلے آگے بھیج دوں تو وہاں جا کے بھی تو کچھ استعمال کرنا ہے وہاں کے لیے بھی کچھ جمع کرا دوں پیچھے ہی چھوڑ گیا اوہ اس کے بھی کام نہ آیا چھوڑ کے گیا اور ان کو بھی برباد کر گیا ان کے اخلاق اور کردار اور ان کی آپس کی لڑائیاں اور فساد کیونکہ جتنے جگڑے مال پہ ہوتے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور چیز پر ہوتے ہیں اور وارث آپس میں جتنا زیادہ ایک دوسرے سے مال کی وجہ سے لڑائیاں اور مقدمے کرتے ہیں شاید ہی کسی اور بنیاد پر خون کے رشتوں میں اتنے فسادوں لیکن پھر بھی انسان سمجھتا نہیں اپنے مال سے اس کو سچی محبت نہیں اگر سچی ہوتی تو اس کو ایسی جگہ رکھتا ایسی جگہ لگاتا ایسی انویسمنٹ کرتا کہ واقعی وہ اس کو فائدہ دیتی اور اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی اولاد کو بھی پیچھے سے فیس مہشتا رہتا جیسے صورت قحف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خضر علیہ السلام نے یتیم بچوں کی دیوار بنا دی تھی جو گرنے والی تھی کیوں باپ نیک تھا بچے چھوٹے تھے یتیم ان کے لئے کچھ زمین میں چھوڑ گیا تھا اگر دیوار نہ بنتی تو اس کی حفاظت نہ ہوتی تو اللہ نے ان بچوں کے آئندہ مستقبل کو بھی محفوظ کر دیا باپ کی نیکی کی وجہ سے کیونکہ باپ سب کچھ پیچھے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا سالح تھا آگے کے لئے بھی بھیجا اس نے اس نے دوسروں کی خیر کی دوسروں کا بھلا سوچا اللہ نے اس کا نہیں اس کی اولاد کا بھی سوچا رب کیر کر رہا ہے ان بچوں کی کیونکہ باپ نیک آدمی تھا صدقہ اور خیرات نہ صرف یہ کہ انسان کی زندگی میں اس کے کام آتا ہے بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے آگے اور اس کے پیچھے والوں سب کو فائدہ دیتا ہے اس کے اپنے مستقبل کو اور اس کے پیچھے رہنے والوں کو دونوں کو فائدہ دیتا ہے رواہ البخاری اسے بخاری نے روایت کیا ہے وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَتٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَدِي بِنْ حَاتِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَي قَالَ فرمایا اِتَّقُوا بَچُو اَنَّارَ آگْسَ آگْسَ بَچُو وَلَوْ اور اگرچہ بِشِقِّ ایک ٹُکڑے کے ساتھ تمرتٍ ایک خجور کے مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ خجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ یعنی صدقہ کرنے کے لیے اگر پوری خجور نہیں تمہارے پاس تو یہ مطلب سوچو کہ میرے پاس تو ایک خجور بھی نہیں میں کیا کروں اگر آدھی ہے آدھی ہی دے ڈالو یا آدھی کا بھی ایک حصہ کر لو شق کہتے ہیں بسیکلی کسی چیز کے آدھے حصے کو ٹکڑے کو مراد اس سے یہ ہے کہ کسی نیکی کی چھوٹی کوانٹیٹی کو یا اس کے سائز کے کم ہونے کو بھی چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے کتنا بڑا کام کیا وہ کیا دیکھتا ہے کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ کیا کام کیا شق تمرہ خجور کا ٹکڑا تھوڑا سا مال تھوڑی سی چیز بھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صدقہ ہر ایک کے اوپر ہے امیر پہ بھی ہے اور غریب پہ بھی ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے گا اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا دے گا لیکن دینا ضرور ہے کیونکہ ہم مختلف تعویلے اور بہانے کر کے اپنے آپ کو معذور قرار دے دیتے ہیں بری ضمہ کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ آئی نہیں ہم کیا دیں ہم کیا کریں دیکھو ایک خجور ہے آدھی خود کہا لو آدھی دے دو جو ہے اسی میں سے دے دو لیکن دینے والے بنو کیونکہ وممہ رزقناہم ینفقون ایمان کی سچائی اور صداقت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی اللہ کی معرفت کی یاد دہانی اور یقین دہانی کیسے ہوگی جب آپ عمل کر کے دکھاؤ گے کہ یا اللہ میرا تجھ پر بھروسہ ہے کہ میں اگر تیرے راستے میں یہ دوں گا تو تو مجھے آخرت کی عذاب سے بھی بچائے گا اور دنیا میں بھی اس کے بدلے میں دے گا فہوے یخلف ہو اور میرا آخرت پہ یقین ہے کہ آج کا میرا دیا ہوا کل کے دن واپس لٹے گا مجھ کو لازم ان ملے گا تو جس دل میں اللہ کی طاقت کا اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا یقین ہو اور جس کو آخرت کے بدلے کا یقین ہو وہ کچھ بھی دینے سے نہیں گھبراتا کچھ بھی دینے سے جب آپ دینے لگا کریں کچھ بھی تھوڑی سی چیز چھوڑی سی چیز بڑی سکر آپ سوچا کریں یہ میں اللہ کے ہاں جمع کرا رہی ہوں یہ دپوزٹ ہو رہا ہے یہ محفوظ ہو رہا ہے اگر یہ سوچ آپ کو یاد رہے تو یقین کریں کچھ بھی دیتے ہوئے نہ آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہوگی نہ پریشانی ہوگی کوئی دوسرا خیال لے آگے اس لیے کہ یہ تو اپنے آخری اگلے گھر کے لیے آپ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں اس جہنم سے بچنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں آڑ کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ سبقہ آگ سے بچاتا ہے انسان کو دنیا میں بھی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے یہ تو میں اپنے ہی لیے حفاظت کا انتظام کر رہی ہوں بظاہر وہ کسی اور کے ہاتھ میں جاتا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ کسی اور کے پاس نہیں جا رہا ہوتا آپ ہی کے بینک میں جا رہا ہوتا ہے آپ ہی کے بینک میں ہے کہیں نہیں ہے آپ کا ہے وہ مت خوف کھائیں مت ڈریں مت گھبرائیں وہ آپ ہی کا ہے اور جہاں ڈال رہے ہیں آپ وہاں کئی گناہ بڑھا کے آپ کو واپس ملے گا پھر ڈر کیسا پھر بخل کیوں پھر دل کی تنگی کس لیے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا وَأَن جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا قَدْتُ فَقَالَ لَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں مَا نہیں سُئِلَ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شَيْئًا کسی چیز کا قَدْتُ کَبھی بھی فَقَالَ تو آپ نے کہا ہو لَا نہیں مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا نیور نیور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا کچھ بھی کوئی مانگ لیتا تو آپ اس کو دیتے اگر اپنے پاس نہ ہوتا قرض لے کر دے دیتے اگر قرض بھی نہ ملتا تو وعدہ کر لیتے کہ اچھا جب میرے پاس آئے گا پھر دوں گا تمہیں نہ نہیں کرتے کہ نہیں نہیں جاؤ جاؤ نمبر ایک خود ہوتا تو دے ڈالتے پاس نہیں ضرورت مند آ گیا کسی اور سے لے کے دے دیتے کسی اور کے پاس بھی نہیں تو پھر بھی تسلی کرا کر بھی میرے پاس فلا اور فلا موقع پہ آئے گا پھر آکے لے جانا تاریخ انسانی میں ایسی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی کا ایسا بلند اخلاق ہو آپ بھی انہی کے فالورز ہیں انہی کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں ان کی امت کہلاتے ہیں ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنا طرز عمل پہچانے ہیں ہماری زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ضرورت مند آیا ہو اور ہم نے پاس ہو بھی تو کہتے ہیں کوئی نہیں زیادہ نہ سہی تھوڑا ہی سہی کچھ بھی نہیں دے سکتے سفارش کر دیں راہ بتا دیں کام لگا دیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کیا تھا کہ کوئی مانگنے کی عادت کسی کو پڑ جاتی کیونکہ ہمیں یہ خواب ہوتا ہے لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی اس لئے امنی دیتے تو آپ اس کو کام لگا دیتے تھے لیکن یہ نہیں کہتے تھے جاؤ جاؤ یہاں سے بے رخی نہیں برتے تھے جاؤ معاف کرو یہ نہیں کہتے تھے اگر آپ کے پاس کچھ مادی چیز دینے کو نہیں اچھا بولی بول دو اچھا مشورہ دے دو کوئی بھلی بات کر دو یہ بھی تو صدقہ ہے اچھی بات بھی صدقہ ہے وان ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم يسبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللہم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللہم اعط منفقا تلفا متفق عليه حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیں من يوم کوئی دن يسبحو کہ صبح کرتے ہیں العبادو بندے لوگ فی ہی جس میں اللہ مگر ملکانی دو فرشتے ینزلانی اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں فیقول تو کہتا ہے احدهما ان میں سے ایک اللہم اے اللہ اعطی عطا کر منفقا خرچ کرنے والے کو خلفا قائم مقام بدلا ویقول اور کہتا ہے الاخر دوسرا یعنی دوسرا فرشتہ اللہ اللہ اے اللہ اعطی عطا کر ممسکا روکنے والے کو طلفا حلاکت متفق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں ہنی ہر روز ہر روز دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں باقاعدہ اس کام پر اس عمل پر مقرر کیے جاتے ہیں جو سارا دن یہی دعا کرتے ہیں ایک ان میں سے کیا کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلا دے جو اس نے کسی کو دیا ہے اس کو بھی دے فرشتے کی دعا کیا قبول نہ ہوگی اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر اس کو بھی ہلاک کر اور اس کے مال کو بھی ختم کر اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ ہم جمع کر 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 رکھتے ہیں یا وہ گل سڑ جاتا ہے یا وہ دل سے اتر جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے نہ ہمارے کام آتا نہ کسی اور کے آتا ہے اور جو آپ نکال دیتے ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق پیچھے سے اور آ جاتا ہے وہاں سے آتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو آپ بے غرض ہو کے بے لوس ہو کے تجربہ تو کر کے دیکھیں کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی کیا آپ کو اپنے رب کے وعدوں پر یقین نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنْفِقِ اَبْنَ آدَمَ يُنفَقَ لَيْكَ اے ابنِ آدَم خرچ کرو تم پہ بھی خرچ کیا جائے گا جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے یہ حدیث بھی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے وَأَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ قَالَ اللَّهُ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی حدیث حدیث قدفی کہلاتی ہے کیا فرماتا ہے اَنْفِقْ خرچ کر یَبْنَ آدَم اے آدَم کے بچے کیا فائدہ ہوگا تجھ کو يُنفَقْ عَلَيْكَ تجھ پر خرچ کیا جائے گا تُو دے تجھ بھی دیا جائے گا تو یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحم کیا جائے آپ کو دیا جائے آپ کی مشکلہ آسان ہو تو پھر اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں دینے والے ہوں تو گویا کسی کے ساتھ احسان کرنا خود اپنے اوپر احسان کرنا ہے کسی کی بھلائی کرنا دراصل اپنی بھلائی کرنا ہے کسی کو دینا دراصل اپنے لیے جمع کرنا ہے اور جو اپنا بھلان نہیں کرتا کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا اکفرکا و نتوب إليک موسیقی موسیقی